شبانہ درجہ حرارت سردی سے کوئی راحت نہ ملنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے محقمی موسمیات نے کہا کہ درجہ حرارت میں مزید گراوٹ آئے گی اور وادی کے لوگوں کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑے گا خبر اصح ادارے کے مطابق محقمی موسمیات نے کہا کہ آنے والے دنوں کے دوران وادی کے لوگوں کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس مدت کے دوران درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہوگی محکمی موسمیات کی مطابق آنے والے دنوں کے دوران موسم خوشک رہے گا تاہم درجہ حرارت مزید گر جائے گا اور وادی کے لوگوں کو شدید زردی کا سامنا کرنا پڑے گا ادھر جیل ڈھل اور دوسری آبی پناہ گاہیں منجمند ہو گئی ہے جبکہ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو پینے کی پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے قضبوں اور دہی علاقوں میں محکمی پی ایچڈ کی جانب سے بچھائی غیب پانی کی پائپیں بھی اکثر اور بیشتر جگہوں پر منجمند ہو جائنے کی وجہ سے لوگوں کو پینے کی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وادی کشمیر میں اگرچہ موسم خوشک دکھائی دے رہا ہے تاہم شدید زردی کے باس وادی کے لوگوں کو ترہ ترہ کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میکمی پی ڈی ڈی کی جانب سے سارپین کو شڑول کے مطابق بھوکی رہم نہیں کی جا رہی ہے اور رسوئی گیس اور مٹی کے تیل کی قلت کے باس لوگوں کو مومبکیوں پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے اور سورج گروب ہونے کے ساتھ ہی پوری وادی میں سردی کی لہر پیل جاتی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں محسور ہو کر رہ جاتے ہیں شدید سردی کے باس پانچ بجے سے ہی وادی کے بازار بند ہو جاتے ہیں جبکہ سڑکوں پر گھاڑیوں کی عامد و رفت بھی معتل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین مزدوروں پریویٹ ادھاروں میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنے گھروں کو لوٹ جانے میں ٹریفک کی ادم دستیابی کے باس پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سردی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی پوری وادی میں منافع خوروں اور زکھیر اندوزوں نے غریب عوام کو لوٹنے کی کاروائیاں شروع کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ امور سارفین عوامی تقسیم کاروائی کے چکنگ اسکار پر اسرار طور پر غائب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے منافع خوروں کی منمانیاں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے تھے ولی آن لائن کی یہ خصوصی ریپورٹ